اب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں جاری گیس بوران کے حوالے سے جو مزید شدت اختیار کر گیا ہے سردی بڑھتے ہی گھروں میں چلے بھی تھنڈے ہو گئے ہیں اور دیہات کا سسٹم لوت آیا ہے لکڑیوں کا زمانہ واپس آ گیا ہے شہری مہنگی ترین لپی جی خریدے پر مجبور ہیں کئی لوگ باہر سے کھانا لالا کر تنگ آ چکے ہیں مولتان میں نیگی خواتین نے گیس لوڈ شیرنگ کے خلاف احتجاج کیا کراچی سے خیبر تک گیس بہران زور پکڑ گیا شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا نہ ناشتہ تیار ہو سکا نہ کھانا پکانا ممکن رہا گیزر اور ہیٹر چلانا تو خواہ بھی بن گیا بلکل اگر دیکھا جائے تو خاص کر جب ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے بچے سکول جاتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی اور رات کو جب کوئی کھانا بنانا ہو کوئی خاص کر مہمان ہے تو اس شرمنگی کا سابنہ ہوتا ہے کہ ہوتل سے مگوانا پڑتا ہے تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ ایک طرح سے ان کو شور شارٹ کریں کہ کم از کم صبح ناشتے کے ٹائم اور رات کو کھانے کے ٹائم تو گیس ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے بغیر تو سروائیول ہی نہیں ہے گیس ہو گیا بجلی ہوگی تو یہ انتہائی غلط چیز ہے حکومت کو مینج کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کریں کچھ آرینج کریں کسی بھی طرح دے ہاتھوں میں لکڑیوں کا دور واپس لوٹ آیا شہروں میں الپی جی سیلنڈر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی شہری کہتے ہیں کہ ہوتلوں سے کھانا خرید نہیں سکتے سیلنڈر کی بڑھتی قیمت قوت خرید سے باہر ہے حکومت مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں اب وہی ہوتا ہے جسنا بیگم نے میرے کہا ہے کہ کھڑے رہنا پڑتا ہے چولی کے پاس ہر دو منٹ باچ چیک کریں گے جی کب آ رہی ہے مطلب ایک حد ہو گئی ہے کہ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے گیس سیلنڈر کے لیے ہم گئے ہیں خریدنے کے لیے تو اس کے ریڈ بھی ایسے آسمان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ موقع سے فیدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور گیس کے بھی ریڈ بڑھے ہوئے ہیں گیس سیلنڈر کے بڑھے تو کہاں سے کریں گے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ سردی جیسے ہی شروع ہوتی ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ملتان میں لیگی خواتین گیس لوٹ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں مظاہرین نے شہباز شوک کو بند کر دیا اور حکومت مخالف ناری لگائے آنولی کے سادش شہباز شریف کی گیس بہران اور شرائع سود میں اضافے پر حکومت پہ تنکیر اپنے بیان میں کہا کہ عوام کے کچن کا بجر دو کھنا سے زیادہ ہو گیا گیس تاری کی مہنگی ترین ہونے کے باوجود عوام کو فراہم نہیں ہو رہی برامت کرنے والی سانتوں کو گیس نہیں ملے گی اور مہنگے داموں گیس ملے گی تو پھر برامداد کیسے بڑھیں گی انہوں نے شرائع سود میں ڈیر فیصد اضافے کو نیجی شعبے پر حملہ کرا دیتے ہوئے کہا یہ اندھی حکومت کا ایک اور اندھا دھن تباہ کو نکدام ہے پاکستان پر سالانہ مزید چار سو ارب سود کی اضافی ادائیگی لاد دی گئی حکومت روپے کی گرتی ہوئی قدر کو روکے اس کا صحیح طریقہ شرائع سود بڑھانا نہیں بلکہ برامداد میں اضافہ ہے عوام کے چولے ٹھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بوران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ گیس بوران سمیں دیگر عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہے بلاول بھٹو کو گیس بہران پر تشویش حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لی لیا بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام کچولے ٹھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بوران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں اکان خان مسائل سے بہرانوں کو جرم دیکھر عوام کیلے مشکلات پیدا کر رہے ہیں گیس بوران کی وجہ سے ایک وقت کے کھانے کے لیے دربدر شہریوں سے محقی مانگیں بلاول بھٹو نے کہا کہ اکر پر رومان پر وقت ایلنچی بنقوالی تھی تو آج یوں ملک میں گیس کی قلت نہ ہو تھی پیپل پارچی حکومت کے پاکران گیس نین منصوبے کو آج مکمل کر لیا چاہتا تو ملک کو دمرائی کے بہران کا سامنانہ ہوتا گیس بہران سے نمٹنے میں حکومتی نہ اہلی کی وجہ سے سنتیں برامدی اور جسٹہ پورے نہیں کر پا رہی ہیں سندھ کے عوام لا قانونیت اندھیر نگری چوپٹ راج مہنگائی لوٹ مار پر پیپل سپاتھی سے پناہ مانگ رہے ہیں وزیر مملکت فرو خبیب کا بلاول زرداری کے بیان پر ردے عمل معاونی خصوصی شہباز گل نے کہا تحریک انصاف حکومت سے بلاول کو تکلیف عوامی مسائل کی نہیں بلکہ اپنی کرپشن دکان بند ہونے کی ہے پی ٹی آئی رہنماوں کے بلاول بھوٹو پر جوابی وار سندھ میں کرپشن لا قانونیت اور چوپٹ راج وزیر مملکت برائے اطلاع فرو خبیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اقتدار سمحالا ہر شو بار جفولٹ کے قریب تھا معیشت تباہ حال تھی بلاول بتائیں تیرہ سال کے دوران سوائے کرپشن کے سندھ میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بچھائی ہیں سندھ کے عوام لا قانونیت اندھیر نگری چوپٹ راج مہنگائی لوٹ مار پر پیپلز پارٹی سے پناہ مانگ رہے ہیں حکومت گیس کے نئے زخائر اور ٹرمنلز کے لیے سہولیات فرہم کر رہی ہے موہنے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ نا اہل آپوزیشن لفافوں کی مدد سے تین سال سے ایل ان جی اور گیس پر پروپاگینڈا کر رہی ہے مقصد مہنگی بجلی کے موہدوں پر پردہ ڈالنا ہے حکومت سے بلاول کو تکلیف عوامی مسائل کی نہیں بلکہ اپنی کرپشن دکان کے بند ہونے کی ہے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہم کرپٹ اور چوروں کے خلاف یوں ہی لڑتے رہیں گے ہمارا منافع بڑھاؤ پیٹرول پمس مالکان نے ایک بار پھر ہرطال کا اعلان کر دیا اور پاکستان پیٹرول پمس ڈیلرز اسیسیشن کے مطابق پچیس نومبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمس بند رہیں گے نوان برٹ کہتے ہیں کہ ڈیلر مارجن چھ فیصد ہونے تک حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت نے تین نومبر کو جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کیا ہے لہٰذا پچیس نومبر کو پورے پاکستان کے برشمول گلگت بلتستان چھترال اور ایجے کے تمام پیٹرول پمس بند رہیں گے حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی جو کی ہے اس کے خلاف اتجاد جاری رہے گا اور ہرطال تب تک رہے گی جب تک ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں نئے برسر اقتدار لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا کہ نہ فوج نہ بیروکریسی نہ کاروبار نہ تاجر برادری کسی کے خلاف نیب استعمال نہیں ہوتا سوائے سیاستدانوں کے اور اس سیاستدان کا نام ہے نواز شریف نیب چیئرمنز سے پوچھتا ہوں اب تک کتنا پیسہ نکلوایا ہے نواز شریف سے موسیقی نیب کمیری بیروکریسی آسمان جھانگی کانفرنس میں نواز شریف کے خطاب پر حکومتی ترجمانوں کا شدید شرد عمل وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے شرکت سے معذرت کر لی کہتے ہیں مفرور شخص کا خطاب ججز اور عدلیہ کی توہین ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ منتظمین کی غیر جانبداری پر سنجیدہ شبہات پیدا ہوئے ہیں گھر جانبدار رہنے کا مشورہ دے دیا ٹوئٹ میں لکھا کہ چیف جسٹس اور سینئر ججوں کے بعد کانفرنس کا خطاب مفرور شخص کی تقریر سے ہوا یہ ججوں اور عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ملک اور عائن کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اسی لیے میں نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے مشیر برائے داخلہ اور احتساب مرزا شہزاد اکبر نے ٹوئٹ میں لکھا کہ مفرور شخص کا خطاب رکھنے سے کانفرنس کے منتظمین کے غیر جانبداری پر سنجیدہ شبہات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ معزز ججوں کو اس طرح کی سیاسی اجتماعات سے دور رہنا چاہیے دنیا کی کسی معاشرے میں لیکچر سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہماری حکومت مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے پاکستان پیپل پارٹی کے راہنمار کمرزمان کائرہ کی تنقید بولے آئین کے تحت ملک چلانا ہے تو تمام ادارے حدود میں رہ کر کام کریں ہمیں آئین پر عمل کرنا ہے جمہوریت کے مطابق ملک چلانا ہے بہت سے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیضے کرواتے ہیں ہمارے ملک میں ہر قسم کے قوانین موجود ہیں جدید ریاستیں بہتر قوانین بنا کر خود کو محذب بناتی ہیں تو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی سرمن سے خالی لیکچر سے ایک چیز ہے ٹھیک ہو گئی ایک سٹرگل ہے اور میرا خیال یہ ہے دنیا میں معاشرے دموکرائیز ہوئے دموکرائیسی نے دموکرائیز نہیں کیا ہمارے ہوا جمہوریت میں معاشروں میں آئی ہے جمہوری اداروں نے جمہوریت پیدا نہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ سے درو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی